تو پاکستان سپر لیگ سیزن سکس کی کچھ نیو اپ ڈیٹس کے ساتھ ایک تو ٹوم بینٹن جن کو پشاور ظلمی نے پک نہیں کیا تھا کیونکہ ان کی اویلیبیلیٹی تھوڑی سی رسکی تھی اب پشاور ظلمی کے لیے بوری خبر یہ ہے اور کوئٹا کے لیے اچھی خبر ہے کہ ٹوم بینٹن اب فلی اویلیبل ہو گئے ہیں کیونکہ انگلینڈ نے انڈیا کے خلاف پانچ ٹی ٹونٹی میچز کے سکوارڈ کے لیے جہاں وہ پک نہیں کیا اس کے علاوہ بھی کافی سارے انگلینڈ کے پلیئرز ہیں جنہیں پک نہیں کیا گیا کافی سارے پلیئرز ہیں جنہیں پک کیا گیا جن کا پی ایسل سے تعلق ہے اس میں ٹوم بینٹن ہے جن کو پک نہیں کیا گیا تو اب وہ کوئٹا کے لیے فلی اویلیبل ہوں گے ایلیک سیلز ہے جن کی پرفرمنس اچھی تھی بی بی ایل میں ٹوپ رن سکوررز میں موجود تھے ان کو نئی پک کیا گیا تو اب وہ اسلام آباد ڈنیٹرز سے ٹریڈ ہو کے کیونکہ کراچی سے آ چکے ہیں تو اسلام آباد کے لیے وہ اویلیبل ہوں گے پیشاور ظلمی کے لیے یہاں پر ایک اور بری خبر ہے کہ لیم لیونکسٹن جو کہ پیشاور ظلمی کے میڈل اوڈر میں موجود تھے وہ بھی اپک ہو گئے ہیں ان کو ریکال کر لیا گیا تو یہ عجیب سی بات ہے کہ ایلیک سیلز اور جیمز ون کو ونس کو نہیں رکھا گیا جو کہ بی بی ایل کے دونے ٹوپ رن گیٹرز میں موجود تھے جبکہ لیم لیونکسٹن کو رکھ لیا گیا انڈیا کے خلاف تو اب یہ پیشاور ظلمی کے لیے بری خبر ہے کرس جوڈن جو کہ ٹی ٹونٹی سپیشلسٹ مانے جاتے ہیں یہ ٹی ٹونٹی میں اچھا اچھی خاصی بولنگ کرتے ہیں ابھی بول آف ڈا ٹونا مٹ بھی ٹھہرے ہیں کلندس کی طرف سے کھیلتے ہوئے ٹی ٹین میں ان کو بھی پکیا گیا تو ان کو کراچی نے ریٹین تو نہیں کیا تھا لیکن اسلام آباد جنیٹر نے انہیں سپلیمنٹری کیٹیگری میں پکیا تھا تو اتنا زیادہ یہ میرا خیال ہے اسلام آباد جنیٹر کو نقصان نہیں ہوگا اس کے بعد جیمس ونس میں جیسا میں نے بتایا یہ ملتان کی ٹیم میں موجود ہیں آویلیبل ہیں فول اور اچھی بات یہ کہ ان کی فارم لگی ہوئی ہے بی بیل کے ٹوپ دو رن گیٹرز میں الیکسیلز اور یہ موجود تھے اس کے بعد لیوز گریگری یہ بھی پشاور ظلمی سے موجود تھے تو یہ بھی آویلیبل ہوں گے ان کو بھی نہیں پک کیا گیا اس کے علاوہ ایک اور پریر ڈیویڈ میلر جنہوں نے پی ایسل سکس میں اپنا ڈیبیو کرنا ہے اس سیزن میں پی ایسل سکس میں بھی پاکستان میں موجود ہیں ٹی ٹونٹی سیریز کھیل رہی ہیں یا ساؤت افریقہ کی ٹیم لیکن یہ کھیل کے واپس چلے جائیں گے کیونکہ یہ اب سیکنڈ ہاف کے لیے اویلیبل ہوں گے پہلی ایسی خبر آ رہی تھی کہ یہ پہلے سات میچ اس کے لیے اویلیبل ہوں گے آگے اویلیبل نہیں ہوں گے لیکن اب یہ ایسی کراریفیکشن آ چکی ہے پشاور ظلمی کی طرف سے پشاور ظلمی نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ پہلے پارٹ کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے ل آپ کو اسی چینل پر ویڈیوز میں ڈیفرنٹ ملتی رہیں گی